اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیا لیں جے آپ لوگوں کے امید کرتا ہوں آپ سارے ٹھیک اور خوشحال ہوں گے شروع کرتا ہوں والا کے باورکت نام سے جو بہت ہی مہربان ہونے ہی ترہم کنی والی ذات ہے اور خوشحامدید کہتے ہیں آپ سب کو پاکستان کے موسٹ آثنٹک اینڈ ریلائیبل فورم دی کمپیٹسٹ سرویسیز اکیڈمی میں سٹوڈنٹس کیسپین لیک اور کاؤکس ماؤنٹین رینج کے مطالق اکثر و بیشتر پیپرز میں پوچھ لی جاتا ہے جو امپورٹنٹ باتیں ہیں آپ کو میپ کے ذریعہ بھی میں سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہاں پر ٹرکس بھی بتاؤں گا جسے آپ کو یہ ٹاپک کبھی بھی نہیں بھولنے والا سب سے پہلے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کیسپین سی یا جسے کیسپین لیک آپ کہتے ہیں یہ لارجسٹ لیک آف ورلڈ ہے دنیا کی سب سے بڑی جھیل ہے اور اس کے اگر ٹوٹل ایریا کی بات کی جائے کل رکبے کی بات کی جائے تو تین لاکھ اکتر ہزار سکیر کلومیٹر تھری لیک سیونٹی ون تھاؤزنڈ سکیر کلومیٹر اس کا ایریا ہے اسی وجہ سے اسے دنیا کی سب سے بڑی جھیل یا لارچسٹ لیک آف ورلڈ مانا جاتا ہے نیکسٹ ایمپورٹنٹ چیز جو آپ سے اس کے مطالق پوچھی جا سکتی ہے پیپرز میں وہ یہ ہے کہ کیسپین لیک کا بارڈر پانچ ایمپورٹنٹ جو کنٹریز ہیں دنیا کے ان کے ساتھ لگتا ہے فائیو ایمپورٹنٹ کنٹریز آر کنیکٹڈ وید کیسپین سی اور کیسپین لیک اب وہ پانچ ایمپورٹنٹ کنٹریز کون کون سے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں کلیئر کر دیتا ہوں یہ سینٹر میں آپ کو کیسپین سی یا کیسپین لیک نظر آ رہی ہوگی وارٹر باڈی اور اس کے گرد آپ کو پانچ ممالک بھی نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں سب سے پہلے نمبر پر آپ کو کذاکستان نظر آ رہا ہوگا دوسرے نمبر پر یہ ترکمانستان نظر آ رہا ہوگا اور یہ آپ کو ایران نظر آ رہا ہوگا تیسرا ملک چوتھا ملک یہ آزربائیجان اور پانچوہ ملک یہ رشی ہے تو کل ملا کر پانچ ممالک ایسے ہیں جن کا بارڈر کیسپین سی یا کیسپین لیک کے ساتھ لگتا ہے اب یہ جو پانچ ممالک جن کا بارڈر کیسپین سی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہ بھول جاتے ہیں اکثر سٹوڈنٹس کو تو یاد رکھنے کی ٹریک ہے کتری کتری آپ یاد رکھیں کٹری شہزادے کتری بادشاہ بڑا آسانی سے آپ یاد کر سکتے ہیں تو کتری یہاں پر بڑا آزربائیجان کزاکستان اور a سے آپ کب ہو جائے گا ازربائیجان t سے ہو جائے گا آپ کا ترکمانستان r سے ہو جائے گا آپ کا رشی اینڈ آئی سے ہو جائے گا ایران تو اس طرح سے کتری آپ دماغ میں رکھیں تو بڑا آزربائی جان کو یاد ہوگی کتری ممالک ہیں وہ پانچ جن کا بارڈر لگتا ہے کس کے ساتھ کیسپین سی کے ساتھ تو یہ پانچ موالک آپ سے پیپرز میں پوچھے جا سکتے ہیں نیکسٹ ایک اور امپورنٹ کوئسچن ہے کہ کاکس ماؤنٹین رینج is located between بلیک سی اینڈ کیسپین سی یہ بلیک سی اینڈ کیسپین سی دو وارٹر باڈیز ہیں جن کے درمیان میں موجود ہے آپ کی کاکس ماؤنٹین رینج کاکس ماؤنٹین رینج بیسیکلی دو رینجز ہیں ایک کو کہا جاتا ہے گریٹر کاکس اور دوسرے کو کہا جاتا ہے لیسر کاکس آپ یہاں پر دیکھیں یہ سینٹر میں آپ کو کاکس ماؤنٹین رینج نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں یہ سینٹر میں آپ کو کاکس ماؤنٹین رینج نظر آ رہی ہوگی یہاں پر لکھا ہے گریٹر کاکس یہ بیسیکلی گریٹر کاکس رینج ہے اور تھوڑا سا نیچے جا کر یہاں پر آپ کو سمالر کاکس ماؤنٹین رینج بھی مل جاتا ہے اور جب آپ دھیان دیتے ہیں تو اس کی لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو بلیک سی نظر آ رہا ہوگا اور رائٹ سائیڈ پہ آپ کو کیسپین سی نظر آ رہا ہوگا تو یہاں سے ہم کنکلیوڈ کر سکتے ہیں کہ جو کاکس ماؤنٹین رینج ہے چاہے وہ گریٹر کاکس ہے یا وہ لیسر کاکس ہے یہ پورا کاکس ماؤنٹین رینج موجود ہے بلیک سی اور کیسپین سی کے درمیان میں یاد نہیں رہتا تو بڑا ایزیلی آپ بی سی سی یہ یاد رکھیے بی سے آپ کا بلیک سی ہے سی سے کاکس رینج ہے اور آپ کا سی سے کیسپین سی ہے یہ کویسچن بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو ساری امپورڈنٹ باتیں میں نے آپ کو اس کے متعلق بتا دی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ یاد ہو گئے ہوں گے اس کے علاوہ اگر آپ تمام مضامین کی مکمل تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کو ضرور چیک کریں وہاں پہ آپ کو تمام مضامین کے ڈیمو لیکچرز مل جائیں گے اور اگر آپ تمام جتنے بھی آپ کے سی ای ایس ایس ای پی ای ای س کا جی کے ہے سی ای اس ایس کا ای پیٹی ہے یو پی ای سی پی پی ای سی ای سی ای ای س یو ٹی ای ای س کسی بھی اگزام کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا نیو سپر ون پیپر سیشن بھی جوائن کر سکتے ہیں آپ ڈسکرپشن میں جائیں وہاں پر آپ کو فری ڈیمو لیکچرز مل جائیں گے سیشن کی تفصیل مل جائیں گے اور فری گروپس کے لنکس بھی مل جائیں گے تو یہ سلائیڈ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کا آپ سکرین شورٹ بنا لیجئے یہ آپ کے کام آئے گی اللہ حافظ